نمسکر آر شباکت ہے آپ کا نیوز 24 پر وقت انشپکش نیوز کا ہے تمام بڑی خبریں لے کر میں ہوں آپ کے ساتھ مقصود خان میٹھا میٹھا گب گب اور کڑوا کڑوا تھو تھو پانچ راجوں کے ویدان صبح چناف کے نتیجوں سے پہلے آئے تمام ایجنسیوں کی جو سروے ہیں وہ چونکانے والے ہیں یہ آنکڑے چونکاتے ہیں نیوز 24 ٹوڈیس ٹانکیا اسٹیٹ انالیسیس کے انمان کے مطابق اور راجستان میں ایک بار پھر سے گہلوت کا جادو چلا ہے تو چھتیز گڑھ میں بھی بگھیل کے آگے بی جے پی فیل ہو گئی ہے حالانکہ انمانوں میں مدیبہ دیش میں پھر سے ڈبل انجن کی سرکار بن رہی ہے سوبے میں ماما کے نام سے مشہور شیورا سنگھ چوہان نے کملنات کے ارمانوں پر پانی پھیر دیا ہے حالانکہ اصلی نتیجے تین دسمبر کو ہونے والی کاؤنٹنگ میں ہی سامنے آئیں گے لیکن انمانوں میں جو پارٹی جیتی دکھ رہی ہے وہ سروے کو سہی ٹیر آ رہی ہے لیکن جو پارٹی ان انمانوں میں پیچھے ہے وہ ان سروے کو جھٹ لانے میں جھٹ گئی ہے گہلوت کی جادوگری کے سامنے موڈی میجک چھوچھوری بن گئے بگھیل کیوں شخصیت کے سامنے بی جے پی کی پوری پلٹن فیل ہو گئی دس سال بعد ہی سہی تلنگانہ کے جنتہ نے کاؤنگریس کو الگ راج بنانے کا مہنتانہ دے دیا اور اپنوں کی بے رخی کے باوجود مدبردیش نے کملنات کو ماما نہیں مانا تمام جھنجواتوں کے باوجود شیوراج نے کمل کو کمھلانے سے بچا لیا تمام ایجنسیوں کے سروے کا نیچور یہی کی ستہ کے سیمی فائنل میں بی جے پی کاؤنگریس سے مخابلے میں کمزور رہیں گے کچھ ایک سروے کے انمانوں کو اپواد مان لے تو راجستان میں گہلوت کا جادو برقرار ہے اور اس بار بھی وہاں کاؤنگریس کی ہی سرکار بننے جا رہی دو سو ویدھن سبح سیٹوں والے راجستان میں اس بار ایک امیدوار کے ندھن کے کارڑ ایک سو نینیانوے سیٹوں پر ہی چناب ہوئے ہیں جن میں نیوز ٹونٹی فور ٹوڈی سچانک سٹیٹ اینالیسس کے انمان کے مطابق راجستان میں کاؤنگریس کو ایک سو ایک سیٹے بی جے پی کو نواسی سیٹے جبکہ نردلی اور ان کو نو سیٹے ملتی دکھرین بے شک چناب کی نتیجے تین دسمبر کو آئیں گے لیکن اگر نتیجے انہی آکڑوں کے آس پاس رہے تو راجستان میں ستہ پریورتن کا پچیس سال پرانا ریواز ٹوٹنا تے ہیں ظاہر ہے انمانوں میں جیت رہی کاؤنگریس نے ابھی سے شپت گرہن کا سپنا بھننا شروع کر دیا لیکن پیچھے دیکھ رہی بی جے پی سروے پر سندہ کر رہی سوالوں سے بچنے کے لیے شبد جال بنا رہی ہے تین دسمبر کے انتظار کی نصیحت دے رہی سائلنٹ موٹنگ ہوئی ہے تو اس کے اندر زائر سی باتیں کی ایکزٹ پول اگر یہ کسی سے پوچھ بھی رہے ہوں گے تو کسی کو جواب صحیح طرح ملا نہیں ہوگا میں بالکل نشچنت ہوں آشوست ہوں راجستان کے اندر ستہ پریورتن تو ہے ہی ساتھ میں پرچند جیت ہے دیکھئے راجستان کے جنتہ نے من بنا کر کے کانگریز کی نیتیاں کانگریز کی جو یوجنائیں اور کانگریز کی جو گوڈ گورننس اور جو سنگٹھن کی میند راجستان میں بھاری بہومت کے ساتھ میں کانگریز کے پکش میں مطدان ہوا ہے اور ریجلٹ جو آئیں گے وہ ایک طریقے سے چوکانے والے ہوں گے کہ ہم جو امید کر رہے ہیں ان سے بھی کہیں ادھک کانگریز کے پکش میں جانے والے ہیں اگزٹ پول کے ان آکھڑوں کے لئے کہ کہیں کوئی مہتہ اور اپیوگیتہ ہی نہیں بچ گئی تھی کیونکہ یہ دم سپشٹ تھا کہ اب کی بار پرچند بھومت کے ساتھ بھارتی زندہ پارٹی کی سرکار بننے والی ہیں ویدھائک مل کر کے اپنا نیتہ چنیں گے اور پارلیمنٹری بورڈ اس پر مہر لگا دے جس طریقے سے کچھ اگزٹ پول دکھائے گئے ومن چینلز پہ ان اگزٹ پول میں کوئی دم نہیں ہے ٹرابلم یہ ہے کہ اگزٹ پول کا کچھ بھی سٹیک داؤ پر نہیں لگا ہوتا ہے گلہ ثابت ہوتے ہیں اگلی بار پھر اگزٹ پول لے کے آ جاتے ہیں تو ان اگزٹ پول پر نہیں جایا جا سکتا ہے جنتہ کی جو روچی ہے جنتہ کی پسند ہے جنتہ کا جو مینڈیٹ ہے وہ نشید روپ سے تین تاری کو پتہ لگے گا اور میں دعوے کے ساتھ کہ سکتا ہوں کانگرس سرکار بنا گی ایک سو چوئیس سیٹوں سے کم بھارتی زندہ پارٹی کی سیٹیں نہیں آئے گی اس سے زیادہ ہی سیٹیں آئے گی اور انڈرکرنٹ جو ہم نے محسوس کیا جب ہم جنتہ کی عدالت میں جا رہے تھے جب ہم جن آکروز کر رہے تھے جب ہم پریورتن سبھائے کر رہے تھے نشید طور پر اس سرکار کی روانگی یہ ایک ریواز بھی ہے اور ایک سرکار کے پرتی گصہ بھی ہے ہم تو پسلی بار ہی کانٹے کی ٹکر میں جیتے تھے ہم تو پسلی بار 99 سیٹ آئی تھی اور انڈرڈ تو آر ایل ڈی ملا کے راشتری لوگدل کا سبادگر کو ملا کے انڈرڈ ہوئی تھی تو ہم کب کہہ رہے ہیں کہ ہم ہماری اس سے سارا ہو رہا ہے لیکن کانٹے کی ٹکر میں جیتے تھے ہم سو کروس کر رہے ہیں ایک جیٹ پول میں ہم پسلی بار سے اچھا ریزٹ دی رہے ہیں ایک جیٹ پول کے نتیجہ آ رہے ہیں اس میں کانگریس کی سرکار بنتی نظر آ رہی ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ جو ایک جیٹ پول ہوں گے جو تین تاریک کو ایک جیٹ پول کے نتیجہ آئیں گے وہ ہمارے لیے اس سے بہت اور زیادہ سنتوشٹی دائیک ہوں گے نیوز 24 ٹوڈیس چانک سٹیٹ اینالیسس کے انمانوں میں راجستان میں گہلوت کی جادوگری کے کارنن کانگریس بہومت کا جادوی آکڑا پار کر چکی ہے لیکن کانگریس اور بی جی پی کے بیچ سیٹوں کا انتر محض گیارہ کا ہی ہے ادھر نردلی اور ان کے خاتے میں بھی 20 فیزدی ووٹ گئے ہیں اور مانا جا رہا ہے کہ اس بار ہنمان بینیوال کی پارٹی بھی کھیلا کر سکتی ہے یعنی اگر کانگریس یا بی جی پی بہومت کے آکڑے کو چھوٹے چھوٹے رہ جاتی ہے تو نردلی اور چھوٹی پارٹیوں کا رول بھی اہم ہو جائے گا حالانکہ سیاسی دلوں کی طرح ہی ان کے سمرتک اور عام جنتہ بھی بٹی ہوئی دکھ رہی کئیوں کا باننا ہے کہ گہلوت کی گارنٹیوں نے کانگریس کو فائدہ پہنچایا ہے جبکہ کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں لگتا ہے کہ بی جی پی آلہ کمان نے واسندھرا کو ناراض کیا اور جنتہ نے ستہ پریورتن کا پچیس سال پرانا ریواز دور دیا راجستان میں مدداتا انہیں پچیس نومبر کو اپنی سرکار کا فیصلہ کر دیا ہے بس اب فیصلہ ہونا ہے کہ کس پارٹی کی سرکار بنے گی کون مکھے منتری بنو گا ایکزٹ پول کے نتیجے بھی آ چکے ہیں کوئی ایکزٹ پول کے نتیجے کو لے کر کانفیڈنس میں ہے تو کوئی کنفیوز میں ہے ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں دی آج کتھ ہے کیا لگ رہا ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے آسول کے لارے مجھے اس کے پیچھے کی کام اچھا کے لئے اچھے آدمی اچھے انسان ہے ماندار انسان ہے ملے کے لئے تو کہتا ہے کہ وہ ملے سب ایسے نکلے ان کے نام پہ آئے گا جو بھی کچھ ہوگا میری حساب سے آشو کہلو جی بہت اچھے آدمی جایپور کے لوگ ہیں یہاں پر آ کے بات کیا میں نے اتنے سارے لوگ آ رہے ہیں آپ کے پاس اس پر کیا آ رہے ہیں سرکار کیا بول رہے ہیں سرکار کانگریس کی آئے گی بی جی پی کانگریس کی آئے گی سرکار کانگریس کا زیادہ چانس ہے لیکن گیلو سرکار نے جو کیے نا آدھے ان کے ساتھ بھی وہ جیتے ہیں راجستان میں سروے نے بی جی پی کو جتنا زخم دیا مدبردیش مرحم لے کر کھڑا ہو گیا تب ہی تو پارٹی ادھکش جی پی نڈا گوالیر پہنچ گئے وجہ چاہے سروے سے زمینی حقیقت کا میلان ہو ایک ہی بار بھی ڈبل انجن سرکار کا سپنا دیکھ سکتے ہیں مدبردیش میں مددان کے بعد ہوئے سروے کے انمانوں نے ثابت کر دیا ہے کہ سوبے کے ایک ہی ماما ہے جن کا نام شیوراز سنگھ چوہان ہے بے شک مدبردیش کے ویدھان سبح چناؤں میں بی جی پی نے اینٹی انکمبنسی کی ڈر کے کارن شیوراز سنگھ چوہان کو پارٹی کا چہرہ نہیں بنایا شیوراز کے سمانان تر ناریندر سنگھ تومر اور پہلاز سنگھ پٹیل سریخے تین کیندری منتریوں سمیت سات سانسودوں کو ویدھاگوں کی دنگل میں اتار دیا چناف کے دن تک سیاسی پنڈیت یہی مان رہے تھے کہ اس بار مدبردیش میں کمل کھلنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے بی جی پی کے اندر کھانے میں بھی مدبردیش کو لے کر کونفیڈنس کی کمی صاف دکھ رہی تھی لیکن مددان کے بعد آیا انمانوں کے آکڑے نے ہر کسی کو حیران کر دیا کملنات کے اگوبائی میں کانگریس کا پرداشن بہت کمزور ثابت ہوا نیوز ٹونٹی فور ٹوڈیز چانک سٹیٹ انیلیسز کے انمان کے مطابق دو سو تیس ویدھن سبھا سیٹوں والے مدبردیش میں بی جی پی کو ایک سو ایکیاون سیٹے کانگریس کو چوہتر سیٹے جبکہ نردلی اور ان پارٹیوں کو صرف پانچ سیٹے ہی ملتی دکھ رہی ہیں نیوز ٹونٹی فور ٹوڈیز چانک سٹیٹ انیلیسز کے انمانوں نے کمل کے ساتھ ہی ماما کا مرچھایا ہوا چہرہ بھی کھلا دیا اور کملنات کی کپتانی والی کانگریس صرف پکڑ کر بیٹھ گئی یہ اور بات ہے کہ کانگریس میڈیا کا سامنے ان انمانوں کو جھوٹھلانے میں جھوٹی ہوئی ہے سروے پر سوال کھڑے کر رہی ہیں مارک درسن ہمارے سبھی کارکرتاؤں کا انتھک پریشترم اور جنتہ کا پیار اور آسیرواد گیندر کی یوجنائے بھی چاہے وہ پی ایم قریب کلیان یوجنہ ہو یا پی ایم کسان سممان ندھی ہو پی ایم کسان سممان ندھی یا کلیان یوجنہ کی راسی چوڑی ہو مکھ منتری سیکھو کماؤ یوجنہ ہو یا ان بہت سی یوجنائے یہ انہی کو دھنگ سے نیچے پہنچانے کا پرنام ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی پھر ساندار بہومت پرابت کرنے جا رہی ہے اور مجھے تو بلکل یہ امید نہیں تھی کہ جو پورے کیمپین میں اور آخری دن بھی سب لوگ کانگریس کو لیڈ دے رہے ہیں آپ بھاجپا کو ایک ڈیڑھ سو کے اوپر سیٹے دے رہے ہیں یہ تو ہم کبھی اس کو سویکاری نہیں کر سکتے ہمیں دوہزار اٹھارہ میں ملی تھی ایک سو چودہ سیٹے ہیں اس سے زیادہ ناراضی لوگوں کے مند میں ہے اس سے زیادہ ہم لوگ آج تجاری میں ہیں تو اس لیے ایک سو تیس سے تو کم ہو ہی نہیں سکتا زیادہ ہو سکتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بننا تہہ مدہ پردیش میں کیونکہ پچھلے سمیں جو پرستیتی اٹھارہ کے چناؤں میں ہم نے دیکھا ہے اس سے بہتر استیتی میں بہتر دیکھا ہے آج تو پچھلے سمیں ایک سو ہم نو سیٹے جیتے تھے کانگریس ایک سو چودہ تو اس سے اچھا پرفار میں سویا ہے اس بار کرناٹک میں ملی جیت سے اس صاحب کانگریس نے سبھی پانچ چناؤی راجیوں میں گیرنٹیوں کے جھڑی لگائی تھی لیکن نیوز 24 تو ٹوڈیس شارک سٹیٹ اینیلیسز کے انمانوں کا اشارہ یہی ہے کہ صوبے کے لوگوں کو شاید کانگریس کی گیرنٹی آراز نہیں آئے دیکھیں بھارتی انتہ پارٹی مدبردیش کا اور راشتر کا ایک ایک کاریکرتہ گوروانوی تھے جس طرح سے ایکزٹ پول کے حال میں ہی نتیزیں سامنے آئے ہیں اس سے بہت اس پہشت ہے کہ جو بھارتی انتہ پارٹی کا پہلے سے آکلن تھا کہ ہم لوگ تینوں چاروں راجیوں میں سرکار بنائیں گے لگ بھگ اس سے بہت نزدیک ہم لوگ پرتیت ہو رہے ہیں یہاں تک کہ کچھ راجیوں میں تو جو ہماری امید سے اس سے بھی زیادہ ہم کو جو ہے جنتہ کا پیار اور اس نے ملنے کی اثار دکھائی دے رہے ہیں ساتھ میں سے پانچ چھے ایکزٹ پول کانگریس پر پکش میں بتا رہے ہیں مدبردیش میں ان کے بی جے پی کا خود آکلن رہا ہے ان کی سرکار کا کہ ایک سو تیس سے اوپر کانگریس کے سیٹ آئیں گی مدبردیش کی جنتہ نے اٹھا سال کی سرکار کو ہٹانے کے لیے بوٹ دیا ہے کانگریس کسی بھی نتیجے کا انتجار کر لیے جنتہ نے تو اپنا نتیجہ دے دیا ہے اور مد پیٹیوں میں وہ نتیجہ بند ہے اور تیس تاریخ کو جو نتیجہ نکلے گا وہ مدبردیش راجستان چھتیزگڑ اور تلنگانہ میں بھی ہم یہ مانتے ہیں کہ کسریہ پرچم پھرائے گا جنتہ بھلی بھوٹی جان چکی ہے بھلی بھااتی جان چکی ہے اور اس کا پرنام بہت جلدی آپ کو تین تاریخ کو دیکھنے کو ملے گا چوکانے والے پرنام آئیں گے 135 سے 150 کانگریس کے کینڈیٹ آنے والے ہیں ہم لوگ سرکار بنائیں گے اور مانی کمال ناج جی کی نیترات میں پناہ ایک بار پھر کانگریس ستہ میں آئے گی دھان کا کٹورا کہے جانے والے چھتیزگڑ میں چاور والے بابا چاہ کر بھی بھوپیش بھگیل کو چت نہیں کر پائے بی جی پی کے تمام کے اندری نیتاؤں کی کبایت بھی بیمانی بن گئی ووٹ دے کر بوت سے باہر آئے لوگوں سے باتچیت نے تیہ کر دیا کہ بھگیل کے سامنے بی جی پی کے سبھی برگت فیل ہیں کم سے کم چھتیزگڑ میں تو فلحال بھگیل آجے ہیں تمام سروی کے انمانوں میں چھتیزگڑ میں پنجے کا پرچم لہرانہ تیہ ہو گیا ہے نیوز ٹونٹی فور ٹوڈیس چانک سٹیٹ اینیلیسز کے انمان کے مطابق نبے ویدھان سبھا سیٹوں والے چھتیزگڑ میں کانگریس کو ستاون سیٹیں ملتی دکھ رہی تو وہیں بی جی پی تیتیس سیٹوں پر ہی سمٹ رہی نردلی اور انکاتو یہاں خاتا بھی کھلتا نہیں دکھرا بے شک انمانوں کو نتیجہ نہیں کہا جا سکتا لیکن ستا میں واپسی کے انمان سے کانگریسیوں کے چہرے کھلوٹ ہیں بھوپیش بگھیل کے چہرے پر موہر لگتا دیکھ تی ایس سنگھ دیو بھی سی ایم پت کی دعویداری بھول گئے حالانکہ چاور والے بابا کو اب بھی کسی کرشمے کا انتظار ہے چھے سات سروے ہوئے ہیں کسی کے آنکڑے ملتے جلتے نہیں ہیں اور یہ ہے کہ ہم نے لکھ سے پچھتر پار کا رکھا تھا ہم اسی آس پاس رہیں گے ایکزیٹ پول سے اسپسٹ ہو چکا ہے کہ بھارتی جنتا پارٹی انہیں ایک لمبی چھلانگ لگائی ہے شروعاتی دور میں اور یہ روزان کی اوڑ انگیت کرتا ہے کہاں پندرہ سیٹ سے 48 سیٹ تک ہم جاتے ہوئے دکھ رہے ہیں مگر میری مانتہ 48 سیٹ تک نہیں ہے میری شپس مانتہ ہے کہ جو روزان بھارتی جنتا پارٹی کے پکس میں بڑھتا ہوا دکھ رہا ہے یہ جا کے باؤن اور چھپن پچپن سیٹ میں جا کے رکے گا تین تاریخ کو انتیم نرنے ہوں گے لیکن تب تک رہت ہے کہ کم سے کم گورنمنٹ میں تو آ رہے ہیں ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ ساٹھ کے آس پاس ہونا چاہیے پلاس مینس سکسٹی ہونا چاہیے اور وہ ہوگا تو سنتوش ہوگا اس سے کم ہوگا تو جرور نراشہ ہوگی لیکن کام کرنے کا موقع اگر مد آتا دیتے ہیں تو یہ ہم سب کے لئے بڑے سو بھاگ کی بات ہوگی بھارتی جنتا پارٹی کی سرکار اچھے پول گومت کے ساتھ بنے گی اور اس کے قارن ہے لوگوں میں بدلاؤ سپرتی جو پورا آکرسن تھا کہ اس سرکار جو پچھلے پاند سالوں میں پرتیک ملچے پہ پھیل رہی ہے اس سے پورا بدلنے کیا موڑ دے گا راجستان اور امپی کی طرح ہی تلنگانہ کے انمانوں نے بھی پورے دیش کو حیران کر دیا بیٹے بیٹی اور بھانجے کے ساتھ دن رات پسینہ بہانے کے باپ جود تلنگانہ کی جنتا نے کیسیار کے ستہ کے ہیٹرک کے ارمانوں پر پانی فیر دیا سونیا راہول اور پیانکہ کے وادوں پر آخموند کر یقین کر لیا دس سال بعد ہی سہی تلنگانہ کے لوگوں نے کانگریس کو الگ راج بنانے کا مہنتانہ دے دیا سروے کے انمانوں میں تلنگانہ سے کیسیار سرکار کی ویدائی تیہ ہو گئی ہے اور راج میں پہلی بار کانگریس کے سرکار بننے جا رہی ہے نیوز 24 ٹونیس چانک سٹیٹ اینالیسس کے انمان کے مطابق 119 سیٹو والے تلنگانہ ویدھان سبح چناؤں میں کانگریس کو 71 سیٹے مل رہی ہے تو سی ام کیسیار کے ستہ دھاری بی آر اس محض 33 سیٹو پر سمٹ گئی تلنگانہ میں بی جی پی کے سیٹو کے سائیکل سات پر ہی ٹھہر گئی ہے جبکہ نردلی اور ان آٹھ سیٹو پر بازی مارتے دکھ رہے ہیں تلنگانہ میں اپنی سرکار بنتی دیکھ کانگریس نیتاؤں کے ارمان کلانچے بھر رہے ہیں تو کیسیار کے کنوے میں ماتمی سنناٹا پس رہا ہے حالکہ میڈیا کے کیمرے کے سامنے کوئی بھی اپنی ہار کا بولنے کو راضی نہیں آکڑوں میں جو پیچھے دکھ رہے ہیں وہ سروے پر ہی سبال کھڑے کر رہے ہیں وہ مرتعہ دھوکہ دیئے اب دھوکہ دیئے سب پارٹی کو نہیں دالنا مولکہ پوری سونیا گانڈی سکس ڈیکلیریشن کرنے کے وجہ سے ان کے اوپر امید لگائے سونیا گانڈی جو بھی تلنگانہ دیتو مولے دی ویسے یہ سکس ڈیکلیریشن کر کے بتائیں گے وہیں کہ سب ہمارے فیور میں کریں اینٹی انکمپنسی اور کیندر سرکار جھوٹے ہوا دیں اس کے وجہ سے سبھی عوام